بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوسری صدی ہجری میں امان بن زائدہ شبانی ایک مشعور امیر گزرائے وہ بڑا بہادر اور دریاد الادمی تھا سارے عرب میں اس کی سخاوت کی توم مچی ہوئی تھی ایک دفعہ عباس خلیفہ ابو جعفر اس سے سخت نراز ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ امان بن زائدہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے امان بن زائدہ کو خلیفہ کے حکم کی خبر ملی تو وہ کسی جگہ چھپ گیا لیکن ہر وقت یہی دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ خلیفہ کے آدمی کسی نہ کسی دن اسے ڈونڈ ضرور لیں گے اگر ایک دن اس نے بیس بدلا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر بغداد سے نکل کھڑا ہوا تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے یکا یک ایک طرف سے نکل کر اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اونٹ کو بٹھا دیا پھر اس نے مان بن زائدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا میرے ساتھ چلو ماں نے کہا تم ہو کون اور یہ کیا حرکت ہے اس نے کہا میں تو جو ہوں سو ہوں لیکن تو ضرور مان بن زائدہ ہو جس کی امیر المومنین کو تلاش ہے اور جس کو گریفتار کرنے والے کو امیر المومنین نے بہت بڑا انعام دینے کا اعلان کیا ہے مہین نے کہا بھئی تمہیں غلط فہمی ہوگی ہے میرا مان بن زائدہ سے کیا تعلق سیافہم آدمی نے کہا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ ایک قسم میں تمہیں اچھی طرح پچانتا ہوں اس سے پہلے کہ انعام کے لالچ میں اور لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں میرے ساتھ چل پڑو مان نے جب دیکھا کہ وہ شخص اس کو جانتا ہے اور کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو اس نے اپنی جیب سے ہیروں کا ایک ہار نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا بھائی اس ہار میں بڑے قیمتی ہیریں ان کی قیمت اس نام سے کہیں زیادہ جو خلیفہ نے میرے گرفتار کرنے والے کے لئے مقرر کیا ہے تم یہ ہار لے لو اور میری جان کے دشمن نہ بنو وہ شخص ہار کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا واقعی یہ ہار بہت قیمتی ہے اسے لے کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ میں اسی وقت کروں گا جب تم میرے ایک سوال کا جواب سچ سچ دوگے وہ نے کہا کیا سوال ہے تمہارا اس نے کہا تمہاری سخاوت اور دریاء دلی کی سارے عرمیں دھوم مچی ہوئی ہے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے اپنی ساری دولت بھی کسی کو بخشی ہے مہینے کہا نہیں سیافہ مادمی اچھا آ دی مہینے کہا وہ بھی نہیں سیافہ مادمی اچھا اچھا ایک تہائی مہینے کہا ایک تہائی بھی نہیں سیافہ مادمی اچھا دسماں حصہ مہینے ہاں اس کا اتفاق شاید کبھی ہوا ہو اب اس شخص نے مسکرا کر کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی میں امیر المومنین منصور کی سرکار میں صرف بیس دھرم کا محبار پر ملازم ہوں یہ ہار جو تم مجھے دے رہے ہو لاکھ دھرم قیمت کا ہے یہ میں تمہیں بخشتا ہوں تاکہ تم کا ملوم ہو جائے کہ سخاوت کس چیز کا نام ہے اور تم سے بھی بڑے سخی اس دنیا میں موجود ہیں یہ کہہ کر اس نے ہار مہین بن زائدہ کی طرف پھینک دیا اور اونٹ اونٹ کی مہار چھوڑ کر وہاں سے چل دیا ماں نے اس کو آواز دے کر کہا اے جوان جس طرح تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے اس سے تو مار جانا بہتر ہے یہ ہار لے جاؤ میں نے خوشی سے تمہیں دیا یہ سن کر خلیفہ کا وہ غریب ملازم انصار کہنے لگا تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو مجھ سے بڑھ کر سخی ثابت کرو اللہ کی قسم یہ کبھی نہ ہوگا یہ ہار میں نے تمہیں بخشا اب میرے لئے اس کو چھونا بھی حرام ہے یہ کہہ کر وہ تیزی سے شہر کی جانب چلا گیا مان بن زائدہ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنی سار زندگی میں اتنے بڑے حوصلے والا کوئی غریب آدمی نہیں دیکھا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہاں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی